ملک پر کے ساتھ ساتھ آج لوگ سبا انتخابات کے لیے ووٹنگ کرنے کا پہلا فیز جمہو کے ادھمپور پارلیمانی حلقے میں بھی جاری ہے بتاتے چلیں تو اس حلقے میں پانچ زلے بشمول کشتوار ڈوڈا ڈرامبن ادھمپور اور کٹھ ہوا شامل ہے ان پانچ ہی زلوں میں ووٹنگ جاری ہے اور مقابلہ کافی مقبول سیاستدانوں میں ٹکر کا ہونے جا رہا ہے جی ہاں آج کی اس سیٹ پر ہونے والی ووٹنگ بارہ نمائندوں کی قسمت کا فیصلہ کرے گی جن میں زیادہ کڑی ٹکر مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ جو کی دوہزار چودہ اور دوہزار انیس کے بعد اب تیسری بار بھی جیتنے کے خواہش مند ہیں ساتھی دو بار کے سابق میمبر پارلیمنٹ اور کانگریس کے نمائندے چودری لال سنگھ جو کی لوگوں میں کافی زیادہ مقبول ہے اور انڈیا اتحاد کی جانب سے میدان میں آئے ہیں اور ڈیموکریٹک پرگریسیو ازاد پارٹی کے سینئر لیڈر گلام محمد سروری بھی اسی سیٹ سے مقابلے کو اور زیادہ پیچیدہ بنانے کے لیے سامنے آئے ہیں اس کے علاوہ چھے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی ہیں آپ کو بتائیں تو کل راج سے ہی جمہو کے موسم میں کافی تبدیلی آئی ہے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے صبح میں بارش ہوئی تھی اور موسم خراب ہی تھا جس کے باوجود بھی ووٹ ڈالنے کے لیے لوگوں کا باری حجون پہنچا ایک دلہ دلہن کی تصویر بھی سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے جو کی اپنی شادی کے جوڑے میں ہی ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچے ہیں اس کے ساتھ ہی باری تدات میں لوگ ان دو ہزار چھے سو سینتیس پولنگ سٹیشن پر ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں کچھ تیر پہلے ملی اطلاع کے مطابق تو پہر تین بجت تک اس حلقے سے پر امن طریقے سے 68 فیصد کے قریب ووٹر ٹرن آؤٹ ہو چکا ہے چیف الیکٹورل آفیسر کے مطابق بنی میں چرنجہ اشارہ ساتھ ایک فیصد بنی حال میں اٹھالیس اشارہ سفر تین فیصد بسولی میں چھپن اشارہ پانک چھے فیصد بدروہ میں چرنجہ اشارہ ساتھ آٹھ فیصد بلاور میں اٹھ سٹھ اشارہ دو ایک فیصد چنینی میں اٹھ سٹھ اشارہ سفر تین فیصد ڈوڈا میں اٹھ سٹھ اشارہ سفر چھے فیصد ڈوڈا ویسٹ میں انسٹھ اشارہ سفر پانچ فیصد ہیرانگر میں سٹھ اشارہ چھے دو فیصد اندروال میں اک سٹھ اشارہ سفر ایک فیصد جسروٹا میں باسٹھ اشارہ سفر تین فیصد کٹھوا ایسی میں انسٹھ اشارہ دو سات فیصد کشتوار میں انچاس اشارہ تین چار فیصد پاٹر ناکسینی میں چپن اشارہ چھے دو فیصد رامبن میں 67.98 فیصد رامنگر ایس سی میں 68.63 فیصد اودمپور ایسٹ میں 61.03 فیصد اور اودمپور ویسٹ میں 68.82 فیصد کا ووٹر ٹون آؤٹ رہا ہے وہیں اودمپور پارلیمانی حلکے سے ریٹرننگ آفیسر ڈاکٹر راکیش منحاس نے پہلی ہی لائن میں اپنے پولنگ سٹیشن پر ووٹ دیا ساتھی ساتھ یہ بھی دیکھا گیا کہ چودری لال سنگھ نے کٹھوا میں جی ایم سروری نے کشتوار میں اور ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے بھی کٹھوا میں اپنے اپنے پولنگ سٹیشن میں جا کر ووٹ دیا خراب موسم ہونے کے باوجود بھی لوگوں میں ووٹ ڈالنے کو لے کر کافی زیادہ جوش دیکھا جا رہا ہے کیوں نہ کی آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی کے بعد سے یوٹی بھر میں انتخابات نہیں ہوئے ہیں اسی کے چلتے اب لوگوں میں ووٹ ڈالنے کے لیے کافی زیادہ خوشی اور جوش دکھائی دی رہا ہے فیلحال آج ملک پر میں 21 ریاستوں اور مرکز کے زیرے انتظام علاقوں میں اٹھارویں لوگزوہ انتخابات کے لیے ووٹنگ ہوئی ہے اور ان ریاستوں میں ارناشل پردیش، اسام، بیہار چھتیسگڑ، مدھیا پردیش، مہاراشتر منیپور، میگھالیا، میزورم ناغالینڈ، راجستان، سکم تمیلناڈو، ترپورا، اترپردیش اتراخنڈ، ویسٹ بنگول، انڈرمن اور نکوبار آئیلینڈ، جمو اور کشمیر لکش ٹویپ اور پڑوچیری کا نام شامل ہے ان سبھی ریاستوں میں سے فیلحال جو خبریں باہر آ رہی ہیں ان کے مطابق منیپور میں ووٹ پور امن نہیں رہے ہیں وہاں پولنگ بوت کے قریب کچھ لوگوں نے امن بگاڑنے کے لیے گولیاں چلائی اور ای وی ایم کو بھی نقصان پہنچایا مزید کیا کچھ حصہ والے سے خبر آئے گی وہ بھی آپ تک ضرور پہنچائیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24x7